سکول میں آپ ایک ریلیجن کا ہولی ٹیکس کیسا پڑھائیں گے آپ دوسرے ریلیجن کے ماننے والے ہیں کوئی ریلیجن کو مانتا بھی نہیں ہے یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا دلی کی مکہ منتری اور ان کی سرکار یہ کمپوٹیٹو ہندوتوہ کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ نریندر موڈی آر ایس ایس میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے بلکل کوئی فرق نہیں میں شروع سے کہہ رہا ہوں یہ کمپوٹیٹو ہندوتوہ ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ان کو معلوم کہ مائنورٹی اوٹ کی ان کو ضرورت نہیں ہے وہ تو گر پڑ کے مجبوری میں ان کو اوٹ ڈالے گا ان کو ضرورت ہے مجورٹی کمیونٹی کی تو اس لیے مجورٹی کمیونٹی کی اوٹوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ اپنے آپ کو بی جے پی آر ایس ایس کے برابر ان میں کوئی فرق نہیں دکھ رہا ہے ابھی تو مجورٹی کمیونٹی کے کے لیے ہندوتوہ کی پولٹکس کو فالو کر رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ سریو ندی کے پاس سلا جائے گا کوئی کہہ رہا ہے کہ راشتہ پتی کو ناسک آ جانا چاہیے ارے آپ میں ان میں فرق کیا ہے بتائیے نا پھر آپ دوہزار چوبیس میں کیسے ہرائیں گے بی جے پی کو یہ باتیں کر کر رہیں گے بی جے پی کو یہ تو کمپیٹیٹیو ہندوتوہ ہو رہا ہے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیش کے جو ہمارے ہندو بھائی ہیں دلید بھائی ہیں بی سی بھائی ہیں جو سیکولر ہیں بڑی تعداد میں اور مسلمان ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ سب جو تماشا آپ کے سامنے ہو رہا ہے اس سے کس کو فائدہ اور کس کو نقصان ہو رہا ہے یہ ان کو سوچنا چاہیے سر کئی سر ایسے ریسیڈنشل سکولز ہے گورنمنٹ سکولز ہے جہاں پر دوسرے مذہب کے بھی پارٹ سکھائے جاتے ہیں پڑھائے جاتے ہیں سر لیکن اس پرٹیکلل گورنمنٹ کے سکولوں میں پڑھائے جاتا ہے کیا بتائیے گورنمنٹ کے سکولوں میں پڑھائے جاتا ہے کیا گورنمنٹ جب ہوتی ہے گورنمنٹ کیا ایک مذہب کی ہوتی ہے یا سب کی ہوتی ہے کسی مذہب کے ماننے والے کی بھی نہیں ہوتی گورنمنٹ یہی تو ہمارا دیش کی خوبصورتی ہے یہ دیش تمام مذہب کو سیلیبریٹ بھی کرتا ہے اور جو خدا کو نہیں مانتا اس کو بھی سیلیبریٹ کرتا ہے آپ یہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ آپ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ہندوتوہ کے اصل جانشین ہیں ہم ہندوتوہ پولٹکس کو ماننے والے ہیں ہم نریندر موڑی سے زیادہ ہندوتوہ کے پولٹکس کو مانتے ہیں ہم ہندو ہردر سمراد بننا چاہتے ہیں آپ یہ تو کر رہے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خاص طور سے علب سنکک سماج کا خلیتوں کو اور جو بڑی تعداد میں اس دیش میں سیکلر ذہن اور فکر رکھنے والے جو ہمارے ہندو دلی توبیسی بھائی ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اب اس کا ذمہ دار تو میرے کو تو نہیں بنا سکتے نا آپ سب بائیس تاریک قرآن مندر کا اناؤگریشن ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کے کئی سارے ایسی تقریریں ہیں جہاں پر آپ نے آپ پر بھڑکا باشن دینے کیا بھڑکا باشن ہے اس میں میں اگر کہہ رہا ہوں کہ مسجدوں کے جا کے نماز پڑھو کیا بھڑکا باشن ہے اس میں احمق لوگ ہیں وہ لوگ سمیدھان میں فریڈوم آف ریلیجن میرا فنڈمنٹل رائٹ ہے اور مسجدوں کو آباد کرنا یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے کسی اور کا تو نہیں ہے نا خوران میں اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے اللہ سے ڈرتے آخرت پر ایمان رکھتے ہو جاؤ اور مسجدوں کے نماز پڑھو ہمیں ایک مسجد کو کھو چکے ہیں یہ بات سچ ہے ہی نہیں ہے اگر جی بی پنت اس وقت ان مورکیوں کو نکال دیتے تو کیا آج فیصلہ کیا آتا اگر ایٹی سکس میں بغیر مسلم پشت کو سنے آپ سیلہ نیاز نہیں کرواتے تو آج کیا فیصلہ آتا اگر چھے ڈسمبر کو آپ نے سپریم کورٹ کو کہا تھا کہ مسجد کو ہاتھ نہیں لگائیں گے ڈیمولش آپ نے کر دیا تو کیا فیصلہ آتا اب یہ دلی کی مسجد کا مسئلہ میں اٹھایا دوسرے مساجد کے بارے میں جو اور درگاہ کے بارے مسئلے اٹھا رہے میں میں اٹھا رہا ہوں تو یقینا مسجدوں کو آباد کرنا ہمارا فریضہ ہے اور ہم مسجدوں کو آباد رکھنا چاہیے یہ ہمارا دینی فریضہ ہے اس میں غلط بات کیا ہے سر شائحی ایدگاہ پر جو سپریم کورٹ نے ابھی سٹے لگایا ہے سروے پر اس پر کیا کہیں اس بلکل ججمنٹ و ڈیٹیل میں پڑا نہیں ہوں میں مر جو میڈیا ریپورٹس ہے وہ اچھا فیصلہ ہے بھئی نائنٹین نائنٹی ون پلیسز آف ریلیجیز ورشپ پیک جو پارلیمنٹ سے بنایا گیا تھا کیوں بنایا گیا تھا کہ پندرہ آگست فورٹی سیون کو جس کسی سمودائے کا ریلیجیز پلیس ہوگا اس کا کیریکٹر اور نیچر چین نہیں ہوگا کیونکہ ہم کانٹرویسی اور دیش کو اس طرح نہیں لیا تھا جو نائنٹین نائنٹین میں ہو رہا تھا بی جے پی اپنا موقف کیوں نہیں بولتی بی جے پی کیوں نہیں بتاتی اور اس دیش میں کب تک چلے گا یہ کمپیٹیٹیو ہندو توہ اب بتائیے سیکولر کے نام پر تو سب اپنی روٹی سیکھتے ہیں بڑے بڑے چیمپین بنتے ہیں اب اس پر کیوں خاموش بیٹھے ہیں بھائی سب لوگ مو کھولیے نا بتائیے ہم کو کوئی چھوی ڈیسمبر کی بات نہیں کرتا کوئی جی بی پند جب مکہ منتری تھے بات نہیں کرتا کوئی ایٹی سکس کی بات نہیں کرتا اور سب کی ذمہ داری ہمارے سر پر لاکر رکھ دیتے آپ لوگ ایک گورنمنٹ کے سکول کیا گورنمنٹ کا سکول کسی ایک سمودائکہ ہوتا ہے یا سب سمودائکہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا سکول میں ہم کیوں بھی جاتے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بجاتے یا کہ ریلیجس آہ وہ وہ آہ ریلین کی ریلین کی پریکٹس کو لرن کرنے کے بجاتے آپ کیا آپ سکا رہے ہیں آپ میں اور بی جے پی نریندر موڈی آرہا ہے اس میں کیا فرق ہے بتائیے ہم کو بار 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 بات کر رہے ہیں سر لیکن کیسز یہاں پر کوٹ میں چل رہے ہیں لگاتا ہے تو اگر گورنمنٹ ایک سٹینڈ کلیر کٹ سٹینڈ لے لے گی سپریم کورٹ کے ٹائٹل سوٹ میں کونسٹیوشنل بینچ نے یہ کہا تھا کہ پلیسیس آف ورشپ ایک کا تعلق بھارت کے سمبیدھان کے بیسک سٹکچر سے ہے جب بیسک سٹکچر سے تعلق ہے تو پھر یہ کیوں اٹھ رہے ہیں مسئلے یہ کیوں اٹھ رہے ہیں یہ اٹھنا ہی نہیں چاہیے مسئلے یہ دنیوان صاحب سے بات چیت کرنے کے لئے تو یہ تھے اے آئی ایم آئیم کے ادھیار کشانس دن ہوئی سی صاحب کامرہ پر سنڈ آمودر کے ساتھ عبدالبار شریر حیدربال